موسیقی 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 کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے تیازم نے مجھے دو دفعہ بھلا کہ آج سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی ایف آئی اے اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز ایف آئی اے کو میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جوٹی خبریں چلا رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ فرانس کا سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے ثابت ہوا ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے کارادن تنظیم نے دونوں اطراف کے راستے کھولنے کا وعدہ پورا نہیں کیا وزیراعظم نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائمز سوشل میڈیا پر جوٹی خبروں کو روکے مرانا فضل رحمان ملکی سنجیدگی کو سمجھنے کی کوشش کریں حکومت کہیں نہیں جا رہی وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت فاکی کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ کا مظاہرین کو جہلم سے آکے نہ آنے دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق اتجاج کی آر میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں راستے بند کرنے والوں کے خلاف سکتی سے نمٹا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت فاکی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر داخلہ کی سربراہی میں وزراء کی کمیٹی کال ادم ٹی ایل پی سے مذاکرات کی حوالے سے بریفنگ دی کابینہ راکینہ کہنا تھا کہ جانی و ملکی املاک کو نقصان پہنچانے والے اناثر کو ریائت نہیں دینی چاہیے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مظاہرین کو جہلم سے آگے نہیں آنے دیا جائے گا مظاہرین کو روکنے کے لیے رینجرز کو بھی استعمال کیا جائے گا مظاہرین کو روکنے کے لیے پشاور جیٹی روڈ کو بھی بند کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ احتجاج کی آر میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے راستے بند کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا حکومت تکالدن تنظیم سے اسکر تنظیم کی طرح نمٹنے کا فیصلہ ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے وزیر اطلاع فواد چوہدری کہتے ہیں کوئی بھی پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں ریاست کے صبر کی کوئی حد ہوتی ہے یہ ایک بالکل واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیوٹی کو ٹولٹ نہیں کیا جائے گا ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ اورگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے ان کو ہم قدعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے ریاست نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی وجہ بڑی سیریز آ دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا خون بھائے تین پولیس والے شہید ہو چکے ہیں دو دنوں میں اور انچاس سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اسلامباد میں پر اس کا نفس کرتا ہے واقعی وزیر فواد چہہدی نے کہا کہ حکومت نے کارادم تنظیم سے اسکری تنظیم کی طرح نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ریاست نے القاعدہ جیسی دہشتگرد تنظیم کو شکست دی ہے پہلے چھ دفعہ تماشاں لگ چکا اور ریاست نے بڑے سبر کا مظاہرہ کیا جبکہ اب ہم ان کو سیاسی جماعت کی طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا خون بہے دو دنوں میں تین پولیس اہلکار شہید اور انچاس سخمی ہو چکے ہیں یہ جو تنظیم ہے اس کی کوئی خیصیت نہیں ہے کوئی ریاست پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے اور پہلے بھی جنہوں نے ریاست کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی ان کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ غلط تھے یہ جو فیک نیوز پھلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لیا ہے ہم اس کو بلکل برداشت نہیں کریں گے حوات چوہری سے کہنا تھا کہ اس تنظیم کی کوئی خیصیت نہیں ہے کوئی بھی پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے اگر ایسا ہوگا تو پھر ریاست ختم ہو جائے گی آج واضح فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کوئی ریڈ کو چیلنج کرنے نہیں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں ریاست کے سبر کی کوئی حد ہوتی ہے فیک نیوز کو برداشت نہیں کیا جائے گا آئی جی پنجاب کہتے ہیں ہم ہر صورت شہریوں کومن کی فضا افراہم کریں کہ کالادم تنظیم کو اپنی مرضی سے نہیں کرنے دیں کہ کالادم تنظیم نے دھو روز پہلے پولیس آلکاروں کو شہید کیا آج بھی کالادم تنظیم کے کارکنوں نے آلکاروں پر فارنگ کیا آج ہی پنجاب نے کہا کہ ریاست کسی گروہ کو راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی قانون کے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا دوسر جانے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کالادم تنظیم کے ساتھ معاملات کو قانون کے دائرے میں شاہسکی کے ساتھ حل کیا جائے اسلامباد میڈیا سے گفت کو کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کی موجودگی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیا جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹرز ویریفیکیشن کا سسلہ شروع کر رہے ہیں کالادم جماعت کے اتجاج پر فضل الرحمان کہنا تھا کہ اتجاج اس جماعت کا قانونی حق ہے معاملے کو شاہستہ انداز میں قانونی طریقے سے حل کیا جائے دہشت گردوں کی زلہ کرم میں افغانستان سے پاکستان داخلے کی کوشش ناکام سرحد پار کرنے کی کوشش 26 سے 27 اکتوبر کی درمیانی شب کی گئی آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے دو جوان شہید ہوئے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جانے پر اتجاج کیا گیا پاک فوج اپنے سرحدوں کی دفاع کیلئے پرازم ہے ترجمان آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردی کو جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے گا آئی اس پی آر کے مطابق خیبر بکتون خاک زلہ کرم میں افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ہوئی بارڈر پار کرنے کی یہ کوشش 26 سے 27 فروی کی درمیانی رات کی گئی سیکیورٹی فورسز نے فوری اور محصر رد عمل دیتے ہوئے دہشت گردوں کی پاکستان میں گسنے کی کوشش ناکام بنا دی آئی اس پی آر کے مطابق اس دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادہ ہوا فائرنگ کے باعث دو جوان شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں لانس نائی کا صد اور سپاہی آسف شہید چامل ہیں ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین پاکستان کی اقلاب استعمال کیا جانے پر شدید اعتجاج کیا گیا پاک فوج اپنی سردوں کے دفاع کیلئے پرازم ہے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے گا ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید تقویت دیتی ہیں سعودی عظم کے دورہ سعودی عرب کے سمرات آنے لگے سعودی عرب پاکستان کو تین عرب ڈالر فنڈ دے گا سعودی عرب سے ایک عرب بیس کروڑ ڈالر کا ادھار تیل بھی لے گا تین عرب ڈالر اسٹیٹ پینک میں چل جمع ہو جائیں گے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کے سمرات سعودی عرب پاکستان کو تین عرب ڈالر فنڈ دے گا ایک عرب بیس کروڑ ڈالر کا ادھار تیل بھی ملے گا تین عرب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جل جمع ہو جائیں گے شاہی ہدایت پر سعودی ترکیاتی فنڈ اسٹیٹ بینک میں تین عرب ڈالر ڈپانس کرے گا تاکہ محفوظ احساسوں اور کرونا سے نمچنے کے لیے پاکستان درپیش مسائل حل کر سکے سعودی عرب تیل کی خریداری کے لیے ایک عرب بیس کروڑ ڈالر ایک سال کے دوران فراہم کرے گا سعودی ترکیاتی فنڈ نے کہا کہ یہ شاہی ہدایات برادر ملک پاکستان کے معیشت کو مضبوط برانے کے سلسلے میں سعودی عرب کے موقف کا اختاث ثبوت ہے وزیراعظم عمرال خان کا پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی ولی عید محمد بن سلمان کا شکریہ سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں تین بلین ڈالر جمع کرانے کا اعلان کیا وزیراعظم عمرال خان کہتے ہیں پیٹرولی مسئلات کی آنت کے لیے ایک اشاریہ دو عرب افریکی ڈالر بھی دیے جائیں گے سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے وزیراعظم عمرال خان نے پاکستان کو تین ارب ڈالر سپورٹ فنڈ کی فراہمی پر سعودی ولی عید محمد بن سلمان سے زارے تشکر کیا انہوں نے کہنا تھا کہ سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں تین بلین ڈالر جمع کرانے کا اعلان کیا ہے پیٹرولی مسئلات کی ایانت کے لیے ایک اشاریہ دو عرب امریکی ڈالر بھی دیں گے دنیا کو بھڑتی قیمتوں کا سامنا ہے اس کے باوجود سعودی عرب نے مدد کی سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ کیا امریکی ڈالر کے اب قابلوں میں روپے کی قدر بحال ہونے لگی انٹر بینک مارکیر میں ڈالر کی قدر میں دو روپے اور چاس پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو باتر روپے اٹھتر پیسے ہو گئی سونے کی فیطولہ قیمت میں ساتھ ہزار آٹھ سو روپے کمی ریکارڈ کی گئی ہے سعودی عرب سے اربو ڈالر ملنے والی انداد کے بعد ملک بھر میں امریکی ڈالر کے مقابل میں روپے کی قدر بحال ہونے لگی سٹیٹ بینک اور پاکستان کے جاری عداد و شمال کے مطابق رہاں ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر دو روپے انچاس پیسے کم ہو گیا جس کے بعد ڈالر ایک سو بہتر روپے اٹھتر پیسے کا ہو گیا امریکیر میں ڈالر کے قیمت میں دو روپے دس پیسے کمی ریکارڈ کی گئی ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں بڑی کمی ہوئی سونہ سات ہزار آٹھ سو روپے کی بڑی کمی کے بعد فیتولہ ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونے کی قدر چھ ہزار چھ سو ستاسی روپے کم ہو کر ایک لاکھ چھ ہزار چار سو اکیاسی روپے کم ہوئی ہے مشیر خزانہ شکترین کہتے ہیں سعودی عرب نے چار اشاریہ دو ارب ڈالر کا پیکج دیا رقم ملنا مفید اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں سعودی عرب کے پیکج کی شرائط میں رد بدل نہیں ہے مشیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب نے گزشتہ پیکج کی شرائط پر نیا دیا ہے جبکہ پیکج پر تین چار یا دو فیصد شرائط سو دعا کیا جائے گا آئی ایم ایف سے معاہدے کی قریب پہنچ گئے ہیں وزیر طوانائی حباد عزر کے ہمراہ پریس کانفر میں مشیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب سے تین عرب سٹریٹ بینک میں ڈیپاؤزٹ رکھنے کا کہا تھا سعودی عرب نے چار اشاریہ دو عرب ڈالر کا پیکج دیا یہ رقم ملنا ہمارے لئے مفید ہے اس رقم کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ورکل قریب پہنچ چکے ہیں اور بالکل ایشورنس لے لیں میرے سے بھی تو بس ایک عادی چیز ہے جس کے پر ہماری بیعث ہو رہی ہے اور وہ انشاءاللہ اگلے ایک دو دن ہیں وہ سب تیع ہو گیا ہے کچھ اور چیزیں ہیں جو دیکھیں جو ہم لوگ نے پانچ سو ملین ڈالر لے لیے تھے نا وہ جو اب وہ میں وہ بھوگت رہا ہوں فیلال ٹھیک ہے تو فسکل شسکل اگلی سائٹ جو ہے سارا کچھ تیع ہو گئی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایک عادی چیز رہ گئی ہے میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس فورم پر وہ ڈسکس کروں بات ایک عادی چیز رہ گئی ہے تو آپ کو صرف اتنے جو ایشورنس ہے کہ وہ ہم جو ہے میں جب نکلاتا نا واشنگٹن سے تو جنرلی وہ اگریمنٹ میں کر کے نکلاتا میں ایسے نہیں نکلاتا مشیر خزانہ نے بتایا کہ سعودی عرب کے پیکج کی شرائط میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا انہوں نے گزشتہ پیکج کی شرائط پر نیا پیکج دیا اس پیکج پر تین اشالیہ دو فیصد شرائط سود ادا کیا جائے گا شاکترین کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایس سے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ایک آج چیز ہے جس پر ہماری بحث ہو رہی ہے وہ بھی تیہ ہو جائیں گے آگے بڑے اپ گفتائیں فاکی وزر ریلوی آزم سواتی نے کہا ہے کہ مبغوظہ کشمیر بھارتی مظالم کے خلاف پوری قوم متحد ہے اسلام آباد میں جو میسیح کے حوالے سے روز نیوز ایک روزی گفت کو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحدہ لیس طفظہ برائے ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ کہ انسان کی انسانیت کی ایک سیاہ تاری ہے جو اس وقت مودی اور آرہ سے آرہ سے اس کے تیجوے لکھی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ یہ شما جو ہے وہ جلے گی اور اس شما سے خدا کے مطلب سے مودی اور اس کی بربریت جو ہے ہمیچہ کے لیے فنا ہوگی میں داد دیتا ہوں وہاں کی ساری مینارٹیز کو اور انشاءاللہ یہ پیغام جاتا ہوں کہ پاکستان پاکستان کی حکومت عمران خان پورا دنیا میں جو انسانیت کے چانے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ کے بذل سے ایک سے ایک دن آزاد کشمیر کی طرح جمع کشمیر بھی آزاد ہوگا اور اس آزادی کو خدا کے بذل سے ہم اپنی زندگی سے زیادہ آزادی سمجھے گے